اسلام علیکم جی میں افضال ارشد ہوں آپ کون فوٹس دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ الٹی میٹ فش پکوڑا آپ کیسے بنا سکتے ہیں ریسپی تو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے لیکن جو سب سے اہم چیز فش کو پکاتے ہوئے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مچھلی خرید کے لائیں تو اس پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اکثر جو مچھلی فروش ہیں وہ اوپر نمک یا لیمون لگا دیتے ہیں وہ اپنے نہیں لگانے دینا وہ کہتے ہیں کہ اس سے سمیل ختم ہو جائے گی لیکن کچھ نہیں ہے آپ اس کو خود دھویں گے زیادہ بہتر آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں اگر مچھلی صحیح طرح نہیں دھوئی ہوگی تو جیسے ہی آپ کھانے کے لیے موکے قریب کریں گے تو اللہ باگ نے یہاں پہ ناک رکھا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ اگر کوئی خراب فوڈ ہو تو آپ اس کو سنگ سکیں اور کھانے سے اجتناب کریں لیکن کیونکہ یہ فریش فیش ہے اس میں سے فشی سمیل آئے گی جو بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے وہ کیسے کریں گے یہاں پہ میرے پاس مچھلی ہے اس کو ابھی دیکھتے ہیں پہلے اس کے دھونے کا انتظام کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کونڈی لی ہوئی ہے اس میں آپ نے کچھ لسن ڈالنا ہے چھل کے آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ چھیل کے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے کرش کر لینا ہے اچھی طرح اس لسن میں ایک ٹیبل سپون نمک بھی ڈال لیں ایک ٹی سپون اجوائن ڈال لیں اب یہ جو مکسچر بن گیا ہے یہ مکسچر آپ نے لینا ہے اور اس کو اس مچھلی میں ڈال لینا ہے ویسے تو ہم سرکے سے بھی دھوزکتے ہیں سرکا اور نمک بہترین سمیل ختم ہو جاتی ہے لیکن سرکا ایک سنتھیٹک وینگر جو ہے وہ کیمیکل ہے اگر تو آپ کے پاس نیچرل وینگر ہو تو آپ یوز کریں ادروائز میں آپ کو بلکل دیسی طریقہ بتا رہا ہوں جس سے آپ فش کی سمیل بلکل ختم کر سکتے ہیں وہ یہ پیسٹ ہے اس پیسٹ کو اس فش کے ساتھ آپ نے لگانا ہے اچھی طرح اس کو مکس کریں تاکہ ہر پیس کے اوپر لگ جائے اور ایک اور چیز میں ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ پیسز آپ دیکھ رہے ہیں فشکے ہیں چھوٹے یہ بلکل چھوٹا پیس ہے جیسے مرگی کا کڑائی کٹ ہوتا ہے اتنے سائز کا پیس ہے یہ پیس رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پکوڑا بنانے جا رہے ہیں اگر تو ہم نے فش فرائے بنانی ہوتی تو ہم اس کے لیے بڑے پیس بھی رکھ سکتے ہیں پوری مچھلی کو بھی کر سکتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اگر چھوٹی کرسپیس کم بھی ملے تو مسئلہ نہیں آتا لیکن پکوڑا ذہن میں آتا ہے کہ کچھ کرسپی ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم نے پیس چھوٹے رکھنے ہیں ان سے فائدہ یہ ہوگا جب آپ ان کو کڑائی میں فرائے کریں گے تو چھوٹے پیس کے اندر کیونکہ سائز چھوٹا ہے پانی کی ریشو کم ہوگی اگر پانی کی ریشو کم ہوگی جلدی اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا مویسٹر ختم ہوگا اور زیادہ کرسپی ہوگا اس طرح اس کو مکس کریں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا بیس منٹ کے بعد اس میں پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح دھولیں مل مل کے آپ نے اچھی طرح دھولینا ہے تاکہ اس کے اوپر سے نمک اور جو جو بھی چیزیں ہم نے ڈالی ہیں وہ ساری نکل دیں یہ دیکھیں اس طرح ساف کر لینی ہے یہ مچھلی مچھلی کو جب آپ دھولیں گے تو اس کے اوپر سے سارا کچھ اتر جائے گا لسن اجوائن نمک ہر چیز آپ نے نکال دینی ہے اور یہ جو مچھلی ہے اب آپ پکانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کھانے میں پکانا ہو آپ فرائے کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی گریوی بنانا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں تک طریقہ آلموس سیم رہے گا ویسے تو اگر ہم پکوڑا بنا رہے ہیں تو ہم ایک ایک چمچ کر کے سارے مسالے اس میں ڈال کے مکس کر کے فرائے کر سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو ایک مسالے کی کونٹیٹی بتا دوں کہ آپ نے یہ مسالہ اس طرح بنانا ہے اور اتنی مچھلی میں اتنا مسالہ لگانا ہے تو آپ کے پاس دس کلو مچھلی بھی آ جائے تو آپ اس مسالے کو بڑھا سکتے ہیں آسان ہو جائے گا تو وہی کام ہم کریں گے مسالہ الگ سے بنا لیں گے پھر جتنی کونٹیٹی مچھلی کی ہوگی اس میں اس کو یوز کر لیں گے میں نے ایک بول لی ہے جس کو میں نے ایک ترازو پہ رکھا ہوئے آپ کے پاس ترازو نہیں ہے یہ ساری کونٹیٹیز آپ کو ٹیبل سپونز میں لکھی ہوئی میں آپ بتا بھی دیتا ہوں ساتھ ساتھ لیکن ڈسکرپشن میں بھی مل دیں گی سب سے پہلے ہم نمک ڈالیں گے یہ والا جو کھانے کا چمچ ہے اگر آپ تھوڑا کم بھریں گے تو تقریبا یہ پندرہ گرام کا ہوگا تو یہ پندرہ گرام نمک چلا گیا اس کے بعد اس میں ہم نے لال مرچ شامل کرنی ہے تو پسیوی لال مرچ تقریبا یہ ڈیر ٹیبل سپون جائے گا تو یہ ادھر بیس گرام ہو جائے گی ہمیں بیس گرام چاہیے اس میں اس کے بعد اس میں لسن کا پاوڈر ہم نے ڈالنا ہے یہ بھی ایک ٹیبل سپون تقریبا آپ ڈالیں گے تو یہ آٹھ گرام بنے گا تو آٹھ گرام ہمیں لسن پاوڈر کی ضرورت ہے اس میں کے بعد اس میں دس گرام ہمیں زیرہ پاوڈر چاہیے تقریبا ایک ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر بنے گا اس کے بعد اس میں آپ نے آدھا ٹیبل سپون یا تین چار گرام یہ دھنیا پاوڈر آئیے شامل کر لینا آدھا ٹیبل سپون گرم مسالہ تین چار گرام چار گرام یہ کونٹیٹی ساری انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو لکھی ملیں گے ان مسالوں کو آپ نے اس طرح گرائنڈر میں ڈال کے ایک دفعہ گزار لینا تاکہ یہ مسالے اچھی طرح سارے مکس ہو جائیں فلیور جو ہے نا وہ الگ الگ نہ آئیں سارے اس مسالے کو آپ بلینڈ کر لیں گے تو یہ اس طرح کا مسالہ بن جائے گا یہ دیکھیں ہر چیز اس میں مکس ہو گئی ہے کلر تھوڑا لائٹ ہو جائے گا اور اب تک جتنی ہم نے چیزیں اس میں شامل کی ہیں یہ تقریباً سارڈ گرام ہے اس کے بعد اس میں آپ نے اجوائن ڈالنی ہے یہ پیسنے سے پہلے نہیں ڈالنی بعد میں ڈالنی ہے ہمیں اس کا دھانا چاہیے اس میں اور اس اجوائن سے اس فش پکوڑا کا اصل ذائقہ آئے گا تو یہ تقریباً آپ نے ایک ٹیبل سپون اس میں اجوائن لازمی ڈالنی ہے اتنے مسالے میں اور کچھ اس میں ثابت زیرہ آپ نے شامل کرنا ہے آدھا ایک ٹیبل سپون اور یہ دھنیا ہے بھنا ہوا اور ثابت یہ تقریباً سپلے ٹو آوا تھوڑا 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 آدھا ٹیبل سپون یہ بھی اس میں شامل کرنا ہے اور آخر میں اس مسالے میں بیسن جائے گا بیسن اس میں آپ نے ڈیر سے دو ٹیبل سپون شامل کرنا ہے یہ بیسن صرف اس مسالے کی مچھلی کے ساتھ بانڈنگ کے لیے کہ یہ مسالہ اترے نہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کوئی ہم نے اس کی لیئر نہیں بنانی کوئی اس کی پیسٹ نہیں بنانی اس کے بعد اس میں آدھا ٹیبل سپون چلی فلیکس ڈالیں اب یہ جو مکسچر بن گیا ہے یا تو آپ اسے چمت سے ہلا لیں یا اس کو آپ بلینڈر میں دوبارہ سے ڈالیں اور پلس دے کے دو تین پلسز دینی ہے تاکہ یہ مکس ہو جائیں اور جو زیرے اور دھنیا کے بیج ہیں وہ تھوڑے کراش ہو مطلب ہمیں ان کا ٹیکسچر چاہیے اس میں آپ ہاتھ سے بھی اس طرح مکس کر لیں گے پھر بھی کوئی مسالہ نہیں ہے ہر چیز تیار ہے اب ہم اس فش کو مرینیڈ کر سکتے ہیں یہ مچھلی ڈیڑھ کلو ہے صفائی کے بعد جیسے یہ میرے سامنے ہے ڈیڑھ کلو وزن ہے اسی حساب سے اس کے اندر اب مسالہ ہم شامل کریں گے سب سے پہلے اس میں آپ نے لسن کی پیسٹ ایک ٹیبل سپون ڈالنی ہے اور لیمو لے کے ان کا رس شامل کرنا ہے سات سے آٹھ لیمو کا یہ چھوٹے سائز کے ہیں اگر بڑے لیمو ہو تو اسی حساب سے آپ اڈجسٹ کر لیں چھلکے ابھی فیلحال کے لیے اس کے اندر ڈال دیں میرینیشن میں جب ہم ان کو دباتے ہیں اس طرح تو چھلکے کا بھی تھوڑا ادھر سے فلیور نکلتا ہے جو کہ اس فش میں آئے گا اور اس کو آلٹی میٹلی زیادہ فلیور فل بناے گا یہ جو پورا مسالہ ہم نے بنایا ہے اس میں صرف ایک چیز کی کمی ہے ابھی وہ کھٹائی کی ہے وہ ہم اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں میرے پاس لیمون پاوڈر کچن میں موجود ہے وہ ہم ڈالنا چاہیں تو ہم اس پوری پاوڈر ریسپی کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے فریش لیمون کا استعمال کرنا ہے آپ کے لیے بھی ایزی ہے لیمون پاوڈر شاید آپ کو نا ملے لیکن لیمون ہر جگہ آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ وہی استعمال کریں اور یہ ریسپی پوری بیلنس ہو جائے گی مرچیں آرہی ہیں ہمارے مسالے سے اور جو کھٹائی ہے وہ ادھر سے آئے گی بیلنس ہو کے بڑا اچھا فلیور آئے گا لیمون کا اتنا زیادہ اس میں فلیور ہے آپ اس کو لیمن فش پاکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اچھا فلیور آئے گا لیمن کا اب ہم نے اس میں اپنا بنایا ہوا مسالہ شامل کرنا ہے اس کی کونٹیٹی ادھر تقریباً اسی گرام ہے ٹوٹل اور اسی گرام کے ساتھ ڈیڑھ گلو فش بڑا اچھا کرارہ فلیور بنے گا اگر آپ نے تھوڑی مرچیں کم رکھنی ہے تو آپ چالیس سے پنتالیس گرام استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہ سارا مسالہ اس فش میں شامل کر دیتا ہوں اب اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا تاکہ سارا مسالہ جو ہے نا پوری فش پہ ٹرانسفر ہو جائے اور بیسن جو ہے نا وہ اس مسالے کو ہیلپ کرے گا کہ یہ ساتھ کر رہی ہے یہ دیکھیں نا یہ اس کے ساتھ چپک جائے گا اچھی طرح اب یہ مسالہ دیکھیں پوری مچھلی کے اوپر لگ گیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ابھی بھی فرائے کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو چار پانچ گھنٹے لازمی رکھیں جو مسالہ اس کے اندر تک جائے گا مچھلی کے وہ ایک الگی فلیور ہوتا ہے اگر اوور نائٹ رکھ دیتے ہیں تو سب سے بہتر ہے تو میں اس کو ادھر چار پانچ گھنٹے چھوڑوں گا اس کے بعد انشاءاللہ اس کو فرائے کریں گے اور جتنی دیر آپ نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے فریج میں رکھے ہیں نیچے والے پورشن میں تاکہ کولنگ رہے اچھی اور جب کولنگ ہوتی ہے تو میرینیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے مچھلی ہماری میرینیٹ ہو چکی ہے اب مچھلی کے پکوڑے میں اور آم جو پکوڑا ہوتا اس میں ڈیفرنس کیا ہے کہ ہم اگر چکن پکوڑا بناتے ہیں تو اس کو کوٹنگ دیتے ہیں لیکن مچھلی کے پکوڑے کو کوٹنگ نہیں دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے جو مچھلی کے پیسیز ہیں ان کو کرسپی کرنا ہے جب یہ کرسپی ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز تو یہ پکوڑے کی فیل آئے گیا آپ کو اور زیادہ فلیور فل ہوں گے یہاں پہ ایک کڑائی میں میں نے سرسوں کا تیل لیا ہوا ہے ہم اس مچھلی کے پکوڑے کو اس سرسوں کے تیل میں فرائے کریں گے سرسوں کے تیل اور اس مچھلی کا بڑا ایک اچھا کمی نشن ہے جب بھی آپ مچھلی فرائے کرتے ہیں سرسوں کے تیل میں کریں تو زیادہ اچھا فلیور آتا ہے کیونکہ سرسوں کا ایک اپنا فلیور ہوتا ہے تھوڑا سپائیسی فلیور ہوتا ہے تو اس سے مچھلی کا فلیور انہانس ہوتا ہے میرا یہ خیال ہے کسی بھی اچھی چیز جو آپ فرائے کر رہے ہیں اس کے ذائقے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پر فرائے کیا جائے یہ جو مچھلی ہم پکانے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا ٹیمپریچر آپ نے ایک سیٹ کر لینا ہے اگر تھرمومیٹر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے اندازہ یہ ہے کہ آپ جو کڑائی آپ نے تیل کی رکھی ہے ایک دفعہ اس کو گرم کر لیں اچھی طرح جب آپ نے مچھلی اس کے اندر شامل کرنی ہے تو یہ تیل گرم ہونا چاہیے اگر تھنڈا ہوگا تو جو بھی چیز آپ اس میں شامل کر رہے ہیں وہ تیل کو ابزورب کرنا شروع کرے گی تو اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے پہلے تیل کو گرم کریں اس کے بعد اس کے اندر ایک بیچ مچھلی کا ڈالیں وہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ زیادہ پیسز آپ نے نہیں ڈالنے اگر آپ زیادہ پیسز ڈالیں گے تو تیل کا ٹیمپریچر ایک دم نیچے آ جائے گا اور دوبارہ سے وہی کام ہوگا مچھلی آئل ایبزورب کرے گی اور کرسپی نہیں ہوگی بلکل نرم رہے گی تو یہ دو چیزوں کا لازمی خیال رکھیں اور تقریباً دس منٹ کے لیے فل فلیم پہ میں نے اس کڑائی کو رکھا ہوا تاکہ یہ تیل اچھی طرح گرم ہو جائے اب یہ جو مچھلی کے پیسز ہیں ان کو ہم نے اس گرم تیل میں شامل کرتے جانا یہ دیکھیں اس طرح سزل آنا چاہیے لازمی جیسے ہی اس میں آپ مچھلی کے پیسز ڈال دیں گے آپ نے آگ جو ہے وہ میڈیم کی طرف لے آنی ہے تیز نہیں رکھنا اس کو پھر اور میڈیم فلیم پہ اب اس مچھلی کو آگے پکنے جانا آپ نے تین سے چار منٹ گزریں گے تو یہ مچھلی کے پیسز اوپر فلوٹ کرنا شروع ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے کھو رہے ہیں آپ نے ان کو بس ہیتر پکاتے جانا ہے جب تک یہ اچھی طرح کرسپی نہ ہو جائیں اگر آپ کو تیمپریچر زیادہ فیل ہو اس کا تو آپ نے آگ میڈیم سے بھی لوگ کر لینی ہے مطلب ہلکی آنچ پہ یہ پکے گی بس ان کو آپ نے اچھی طرح فرائے کرنا ہے تاکہ یہ مچھلی کی جو باہر والی لیئر ہے یہ کرسپی ہو جائے اچھی طرح تقریباً سات سے آٹھ منٹ آپ اس فش کو پکا لیں گے اس تیل میں دھیمی آنچ پہ تو اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا اس طرح دارک ہو جائے گا کیونکہ اس کو اپنے کرسپی کیا ہے اوپر سے اور یہ جو فش ہے اس کی یہ پوری باہر والی لیئر یہ پوری کرسپی ہو جائے گی دو کہ اصل میں ایک فش پکوڑا بھی بن چکی ہے اس کو ہمیں در سے نکال لیں گے یہ یہ ہم نے جو فش نکالی ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ مسالہ جہاں پہ لگا ہوا تھا جیسے یہ لگا ہوا ہے تو مسالہ لگا رہے گا بیسن کی وجہ سے ادروائی سارا مسالہ اس کا نکل جاتا ہے اور یہ کرسپی بہت آدھا یہ سکن جو ہے اس کی شاید آپ کو آواز آ رہی ہو جبردست اور کرسپی فش ہے تو یہ فش پکوڑا تیار ہے اوپر سے کرسپی اور اندر سے سافٹ اب یہی پکوڑے کی پلیٹ ایک بناتے ہیں یہ فش کے کرسپی پکوڑے یہ دیکھیں یہ آواز آ رہی ہوگی آپ کو ان کے اوپر کچھ لیمون ڈالیں اور یہ ہمارا مسالہ ہے اس کی ریسپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت کمال کا مسالہ ہے اوپر سے ڈالنے کے لیے کوئی بھی فرائیڈ چکن ہو اس طرح کا پکوڑا ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ فش پکوڑا زبردست تیار ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کمال کا اوپر سے کرنچی ہے اندر سے بڑا کمال کا اس کا فلیور آ رہا ہے اور لیمون ڈال کے اوپر سے یہ مسالہ ڈال کے بہت کمال کا سبردست فلیور آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو کسی چٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اتنا کمال کا ذائقہ آ رہا ہے تو یہ ریسپی گھر پہ لازمی بنا کے دیکھئے گا انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے سب کو آپ سے ضرور ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ